عوض باللہ من شیط وانا راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ڈاکٹر رانا یوسف آپ سے مخاطب ہوں آج میں انگلیش کا تینسز کے سلسلے میں لیسن پہلا سٹارٹ کرنے لگا ہوں لیکن تھوڑی سی بات جو ہے وہ کہتا جاؤں یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ بہت عالم فاضل لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مجھ جیسے بہت سے ایسے سٹوڈنٹ جو ابتدائی عمر میں یا ابتدائی تعلیم میں بہت زیادہ کیئر نہیں کرتے خیال نہیں رکھتے بنیادی چیزوں کا عام اور معمولی جملوں کا اسی طرح سے تینسز کا استعمال نہیں جانتے یا ان کو نہیں سکھلایا جاتا اور وہ کسی نہ کسی طرح سے تعلیم کے مدارج کو تیہ کرتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں اور بعد مختلف شعبوں میں جب انہیں کچھ نہ کچھ پیرفارم کرنا پڑتا ہے از ایٹیچر یا کسی طرح سے تو پھر بہت سی ایسی چیزیں جو فراموش کی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ یعنی یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی تو میں یہ کوشش کرنے لگا ہوں کہ یہ جو ہیں وہ اس طرح سے تیار کروں کہ اس کو لیسن وائز لے کے چلوں اور جو جو بھی چیزیں اہم ہیں ان کو میں بیان کرتا جاؤں پھر بھی آپ کی رائے میرے لئے مقدم ہوگی ایک ادنا سے طالب علم کی اسی سے اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی اہم تجویز ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں اگر ضروری ترمیم کرنا پڑی تو میں اس کو بھی کروں گا اور جیسے جیسے آپ میرے ان فلیسنس کو سنیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا سب کو آئی جی ہم آج پہلا لیسنس سٹارٹ کرتا ہوں انگلیش کے اندر کچھ جو اہم چیزیں ہیں میں آج ان کی بات کرتا ہوں ان میں ایک چیز جو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائل سبچیکٹ یہ کیا ہے اسی طرح سے فیل کیا ہوتا ہے اور مفہول کیا ہے یہ تین جو ہیں یہ بنیادی اجزاء ہیں کسی بھی سنٹینس میں جب ہم اس کو بناتے ہیں سب سے پہلی یہ کہ فائل کیا ہوتا ہے فائل انگلیش میں اس کو بولتے ہیں سبچیکٹ تو فائل سے مراد ہوتا ہے وہ جو کام کرتا ہے یعنی کام کرنے والے کو ہم فائل بولتے ہیں اور انگلیش میں اس کو سبچیکٹ کہا جاتا ہے کام جو کرتا ہے اس کو فائل بولتے ہیں اس کی مزید آگے ہم جو ہیں اس کو دیفینیشن کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے سبچیکٹ کہا جاتا ہے جس طرح سے یہ فکرہ میں نے لکھا ہوا ہے اسلم خط لکھتا ہے اس فکرے میں اسلم فائل یعنی سبجیکٹ ہے اب دیکھیں یہ کام کرنے سے مراد یہ ہوتی کہ فکرے کے اندر جو بھی اکشن ہوتا ہے وہ اس کا کام ہے مثال کے طور پر جب یہ فکر ہم بولتے ہیں اسلم خاطر لکھتا ہے تو اس میں اسلم کا کام ہے لکھنا تو اسلم کام کرتا ہے نا تو اسلم فائل ہے اسی طرح سے امی کھانا بناتی ہیں تو امی کام کرتی ہیں اس لئے وہ فائل ہیں اور انگلیش میں اس کو سبجیکٹ بولتے ہیں باورچی کھانا بناتا ہے باورچی فائل ہے استاد سبق پڑھاتا ہے استاد فائل ہے یعنی وہ سبجیکٹ ہے طالب علم سبق پڑھتا ہے طالب علم کام کرتا ہے وہ فائل ہے مکینک گاڑی بناتا ہے تو مکینک فائل ہے یعنی یہ سبجیکٹ ہے تو پہلی چیز جس کو بیان کرنا ہے وہ ہے فائل یعنی فائل وہ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے اب آگے ہم دوسری چیز کو دیکھتے ہیں وہ ہے فیل اب فیل کیا ہوتا ہے یعنی فائل کا جو کام ہوتا ہے اس کو ہم فیل بولتے ہیں یعنی فائل کے کام کو فیل کہتے ہیں یعنی فائل جو کام کرتا ہے وہ اس کا فیل کہلاتا ہے مثلا اوپر والے فکرے میں لکھنا فیل ہے یعنی جو اوپر میں نے فکرہ لکھا ہوا ہے اسلم خط لکھتا ہے اس میں اسلم کا جو کام ہے وہ لکھنا ہے خط نہیں ہے اسلم خط لکھتا ہے خط پہ تو لکھتا ہے نا لیکن لکھنا اس کا کام ہے تو جو فائل کام کرتا ہے اس کا فیل ہے اور اس کو عام یاد رکھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ بچوں کو کہتے ہیں یا کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ تیرے فیل ہی اچھے نہیں ہے فیل سے مراد کام ہوتا ہے تو جو فائل کام کرتا ہے وہ اس کا فیل ہے جس طرح سے ہم اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں امی کھانا پکاتی ہیں تو پکانا اس کا فیل ہے امی کا استاد سبق پڑھاتے ہیں تو پڑھانا ان کا فیل ہے یعنی ان کا کام ہے اسی طرح کتہ بھونگتا ہے تو بھونگنا کتے کا فیل ہے یعنی اس کا کام ہے تینہ اس کا فیل ہے خاکروب صفائی کرتا ہے تو صفائی کرنا اس کا فیل ہے تو اس طرح سے فیل جو ہے انگلیش میں اس کو ورب بولتے ہیں اور جب ہم سنٹینسز بناتے ہیں تو وہ ورب کی ہی تین حالتے ہوتی ہیں جو ان کی ورب کی تین فارم میں کھلاتی ہیں تو فیل سے مراد کام ہے جو فائل سار انجام دیتا ہے تیسری چیز جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں مفہول مفہول کیا ہے جس چیز پر کام کیا جائے وہ مفہول کہلاتا ہے اور اسے انگریزی میں اوبجیکٹ کہتے ہیں مثلا اوپر والے فکرے میں خط مفہول یعنی اوبجیکٹ ہے یعنی اگر بسی فکرے کو دیکھیں کہ اسلم خط لکھتا ہے تو اب تین چیزیں ہو گئیں اسلم جو ہے وہ کام کرنے والا ہے وہ فائل ہے یعنی سبجیکٹ لکھنا جو ہے یہ اس کا فیل ہے یہ وہ کام کرتا ہے یہ اس کا کام ہے یہ ہے فیل یعنی اس کو ورب بولتے ہیں اور کس چیز پر لکھتا ہے وہ خط ہے یہ مفہول ہے اور اس کو ہم انگریزی میں اوبجیکٹ بولتے ہیں تو یہ تین بنیادی ستون ہے کسی بھی سنٹینس میں انگریزی میں جب ہم بناتے ہیں یعنی فائل فیل اور مفہول اب مفہول کی اور بھی بہت سی مسالیں ہیں مثلا یہ جب ہم کہتے ہیں کہ امی کپڑے سیتی ہیں یا امی کھانا پکاتی ہیں دیکھیں امی ہوگی فائل کام کرنے والی پکانا ان کا فیل ہے اور کھانا جو وہ پکاتی ہیں وہ مفہول ہے یہ جس کے اوپر کام کے آ جاتا ہے درزی کپڑے سیتا ہے درزی تو فائل ہوگا ہے جو کام کرتا ہے یعنی سبجیکٹ ہے سینہ اس کا فیل ہے یعنی اس کا کام ہے اور کپڑے سیتا ہے تو جو کپڑے ہیں وہ مفہول ہیں یعنی اوبجیکٹ ہیں تو اس طرح سے تین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی سنٹینس کے اندر بنیادی چیزیں کہلاتی ہیں اور باقی چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں جو پارٹس آف سپیچ ہیں وہ فیل کرتے ہیں وہ ساری گفتگو کو کمپلیڈ کرتے ہیں آئیں جی ہم اس کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں مثل یہ ایک مثال ہے پہلی مثال یہ ہے جس میں یہ مختلف مثالیں دی ہوئیں کہ علی حقی کھیلتا ہے تو اس کے اندر جو علی ہے وہ حقی کھیلتا ہے امی کھانا پکاتی ہیں اس مثال کے اندر دیکھیں تو امی فائل ہے اور پکانا ان کا فیل ہے اور کھانا مفہول ہے دوسرا علی حقی کھیلتا ہے علی فائل ہے کام کرنے والا ہے کھیلنا اس کا فیل ہے اور حقی مفہول ہے جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے اسی طرح سے تم سکول جاتے ہو تم فائل ہو گئے جانا فیل ہے اور سکول مفہول ہے میں سائیکل چلاتا ہوں اسے میں میں فائل ہوں چلانا میرا فیل ہے اور جس چیز کو چلاتا ہوں سائیکل کو مفہول ہے آگے ہم ایک اہم چیز کو دیکھتے ہیں اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی فکرے میں فائل کسی فکرے میں ضروری نہیں کہ کسی فکرے میں فائل فیل اور مفہول تینوں ہی موجود ہوں مثلا یہ میں فکروں کو دیکھتا ہوں وہ روتی ہے اس فکرے کو ذرا گوھر کی یہ تو وہ تو گیا فائل اب رونا جو ہے اس کا فیل ہے لیکن کس چیز پر روتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے اس طرح ہم دوسرے فکروں کو دیکھتے ہیں تم جاتے ہو تم تو وہ گیا فائل جو کام کرتا ہے اور جانا اس کا فیل ہے لیکن مفہول اس کے اندر نہیں ہے ہم سوتے ہیں ہم فائل ہو گیا سونا ہمارا فیل ہو گیا اور مفہول اس کے اندر منشن نہیں ہے تو اہم بات جو بتانا تھی وہ یہ تھی کہ ضروری نہیں کہ کسی فکرے کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں ان مسالوں سے ہی پتا چلتا ہے کہ ان فکروں میں فائل اور فیل موجود ہیں مگر مفہول نہیں ہے یعنی اس کے اندر فائل سبجیکٹ بھی ہے فیل ورب بھی ہے دیکھر ان میں اوبجیکٹ نہیں ہے اس سے ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ کسی بھی فکرے میں فائل اور فیل کا ہونا لازمی ہے مفہول کا ہونا ضروری نہیں دیکھرنے جب بھی کوئی فکرہ ہوگا تو اس کے اندر ایک کام کرنے والا ہوگا اور دوسرا اس کا کام ہوگا اب جس چیز پر کام کیا جائے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود ہو یہاں تک ہم نے تین چیزوں کو ایڈنٹیفائی کیا ہے فائل کام کرنے والا جس کو ہم سبجیکٹ بولتے ہیں اس کا فیل جو وہ کام کرتا ہے جس کو ہم ورب بولتے ہیں اور اوبجیکٹ مفہول جس کے اوپر وہ کام کرتا ہے جب ہم انگریزی فکروں کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ان کو جوڑنا ہوتا ہے ان چیزوں کا مختلف فکروں میں استعمال کرنا ہوتا ہے اب جس طرح کسی کو پارٹس دیتی ہے جائے سائیکل کے اور کہا جائے کہ اس سے سائیکل جوڑ دو ہو سکتا ہے وہ فٹنگ کر لے لیکن ممکن ہے ہینڈل جو ہے وہ پیچھے جوڑ دے اور پچھلی کٹھی کو آگے جوڑ دے پچھلا ویل آگے اور اگلا ویل پیچھے جوڑ دے تو وہ سائیکل تو جوڑ جائے گی لیکن کام کرنے کے قابل نہیں ہوگی اسی طرح سے جب انہیں پتا ہوگا میں کہ فائل کیا ہے فیل کیا اور مفہول کیا ہے لیکن ان کو پراپر ارینجمنٹ میں نہیں رکھیں گے تو ہم مناسب فکرہ نہیں بنا سکیں گے اسی لئے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایک فکرہ بناتے وقت ان کی ترتیب کیا ہونے چاہیے عام طور پر جب آپ مختلف کلاسوں کے اندر سوال حل کرتے رہیں تو فکرے کی وہ ترتیب ادھر ادھر کر کے تو سوال یہ تھا کہ ان سنٹینسز کو ری ارینج کریں ترتیب دیں تو پھر یہی ایک اصول ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے کہ انگریزی کے اندر ان کو کیسے جوڑا گیا ہے کیسے رکھا گیا کیسے رکھا جاتا ہے اصول کیا ہے آئیں ہم ایک فکرے کی مدد سے اس کا جائزہ لیتے ہیں وہی فکرہ جو میں نے اوپر لکھا ہوا ہے اسلم خط لکھتا ہے یا اس کی میں نے ٹرانسلیشن لکھی اسلم رائٹس آ لیٹر ہم ان کو ذرا گور کریں اسلم رائٹس آ لیٹر سب سے پہلے اسلم آیا اسلم سبجیکٹ ہے فائل ہے کام کرنے والا اس کے بعد رائٹ لکھتا ہے لکھنا آیا جو اس کا فیل یعنی ورب ہے اور آخر پہ لیٹر آیا یعنی جس کے اوپر وہ لکھتا ہے یہ مفہول ہے یہ اوپجیکٹ ہے اب ہم اس کو ذرا دیکھیں تو سب سے پہلے فائل یعنی سبجیکٹ آتا ہے اس کے بعد فیل یعنی ورب اور آخر پہ مفہول یعنی اوپجیکٹ آتا ہے انہی سے ہم ایک فارمولا بنا سکتے ہیں اب وہ فارمولا کیا ہے وہ ہے ایس وی او یعنی اگر زبانی یاد رکھنا ہو تو ہم سیمپلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے ان کی وہ ایس وی او اگر ہم اس کو یاد کروا دے بچوں یعنی بچہ یاد کر لے ایس وی او یعنی جب بھی فکرہ بنانا سب سے پہلے سبجیکٹ آنا ہے اس کے بعد وی ورب آنا ہے اور آخر پہ اوپجیکٹ آنا ہے یعنی سب سے پہلے فائل سبجیکٹ پھر فیل ورب اور آخر پہ مفہول یعنی اوپجیکٹ لکھا جائے گا تو یہ تھا میرا آج کا پہلا لیسن جو میں نے انگریزی کے سن ٹینسز کے بارے میں میں نے آج ڈلیور کیا اگر آپ کو اس کی سمجھائی ہو تو اپریشیٹ کیجئے گا اور دعائیں کیجئے گا اور ساتھ ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں ہے باب میں اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مصطفید ہو سکے اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ میرا جو دوسرا لیسن ہوگا ٹینسز کے اوپر وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرلل جو ہے وہ میں ایک اور لیسن شروع کرنے لگا ہوں جو گرامر کے دیگر چیزوں کے بارے میں جس میں پارٹس آف سپیچ ہے تو وہ بھی پارٹس آف سپیچ انگلش پارٹس آف سپیچ لیسن وائز آپ کو وہ دستیاب ہوں گے آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں اور ان سے مصطفید ہو سکتے ہیں اللہ میرا اور آپ کو حامی و ناصر ہو اور ہمارے علم عمل میں اضافہ کریں اللہ حافظ